ادابر زہباب آج ہم آپ کو تعریف دیں گے جلانی بانو صاحبہ کا اور ان کا ایک افثانہ بھی سنائیں گے جولائی 1936 میں علامہ سید حسن حیرت بدیوانی کی گھر بدائیوں میں پیدا ہوئی والد اردو اور فرسی کے شاعر تھے بس اسلح ملازمت حیدراباد دنکر میں سکونت اختیار کی ابتدائی تعلیم جلانی بانو صاحبہ نے گھر پر ہی حاصل کی اہم اردو حیدراباد یونیورسٹی سے کیا عدبی ذوق والد صاحبہ میں ملا اور ان کی شادی انوار منظم صاحب سے ہوئی دوہزار آٹھ میں مولانا آزاد انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف لیٹریچر کی ڈگری دی گئی ساٹھ سالہ تخلیقی سفر ہے جلانی بانو صاحبہ کا انیس سو چون میں پہلا افثانہ لکھا اور جو انیس سو اٹھاون میں افثانی مجموعہ بھی شائع ہو گیا روشنی کے مینار کے نام سے بعد ازا یہی مجموعہ نئی عورت کے عنوان سے لہور میں بھی شائع ہوا اب تک جلانی بانو صاحبہ کی باعث کتب منظر عام پر آ چکی ہیں اردو کے علاوہ ملیانم زبان میں بھی افثانے لکھے ان کے لکھے افثانوں کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا ہے جن میں انگلیش، فارسی، تیلگو، پنجابی، میراتھی، گجراتی، روسی اور جرمن زبانوں میں ان کے لکھے گئے افثانوں کا ترجمہ ہو چکا ہے ساٹھ سالات بھی خدمات ہیں اس کے اطراف میں بھارت کا قومی عزاز پدھم شریف دوہزار ایک میں دیا گیا سرکاری ٹی وی دور درشن سے وابستہ رہی بحیثیت رائٹر اور پروڈیسر کئی سال خدمات انجام دی پہلا نامل ایوان غزل انیس سو چھتر میں شائع ہوا بچوں کے لئے عدب تخلیق کیا کرشن چندر پر تنقیدی کام کیا بیسٹ رائٹر ایوارڈ نکوش ایوارڈ آل انڈیا ایوارڈ یو پی اردو اکیڈمی ایوارڈ حیدر آباد اردو اکیڈمی ایوارڈ اسے نماز آگیا دلانی مانو صاحب کی سوچ و فکر کا تینویس بہت وسیع ہے ان کی لکھت میں معاشرت انسانی نفسیات ہمارے خطے کے مرد کی مسائل اور مردوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اور بہت غزب کی قوت مشاہدہ ہے اور افثانوں میں عالمی مسائل بھی نظر آتے ہیں سیاست کا تڑکہ بھی ہے اور ایک مکمل دانشور خاتون ہیں جیسے میں متاثر تھی بہت زیادہ قرط الہین ایدر صاحبہ سے لیکن ہمیں ایک سال سے جلانی بانو صاحبہ کو پڑھنی تو میں ان سے بھی بہت متاثر ہوئی ہوں اور بہت اچھا لکھنے والی ہم دنیا بھرنے میں مانا جاتا ہے ان کو تمہیں تو اتنی ساری زبانوں میں ان کے تراجم کیے گئے ان کے افثانوں کے نویلز کے اور ایک افثانہ ہے بہت زبردست جو مجھے پسند آئے میں نے ریکھتا پر ان کے افثانے پڑھے اگر آپ نے نہیں پڑھے ہیں تو میں تعریف کروانے کا مقصر یہ ہے کہ آپ بھی ان افثانوں کو پڑھیں اور بہت اچھا خواتین بھی خاص طور پر پڑھیں تو ان کو لکھنے کے لیے موضوعات ملیں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سوچ کا کینویس کو پھیلایا جا سکتا ہے موضوعات کو پھیلایا جا سکتا ہے کس کس موضوع پر لکھا جا سکتا ہے اور کس طرح لکھا جا سکتا ہے صرف لکھائیں جا سکتا ہے مسئلے کا حل بھی دیا جا سکتا ہے اور انسانی نفسیات میں جگہ جیاں ہیں وہ کیوں پیدا ہوتی ہیں معاش کے حوالے سے انہوں نے بہت افثانے لکھیں کہ معاشی مسائل ہوں تو انسان میں کیا کیا نفسیاتی کجیاں پیدا ہو جاتی ہے نفسیاتی گتھیاں کو کس طرح سلجھایا جا سکتا ہے تو یہ میں آپ کو ایک افثانہ پڑھ کے سناؤں گی اور افثانہ جو ہے ایک پھولوں کے دکان سے شروع ہوا ہے اور ایٹم باب پر ختم ہوا ہے کیونکہ ماں بھی ہیں استاد بھی ہیں عدیبہ بھی ہیں تو ایک حساس ذہن کے ساتھ سوچتی ہے اور اسی کو انہوں نے اس افثانے میں لکھا ہے اور مجھے بہت پسند آئے یہ افثانہ بہت سارے افثانوں میں سے اس افثانے کے منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختصر بھی ہے اور بہت امدہ ہے افثانے کا عنوان ہے بات پھولوں کی دیا سلائی جب چراخ روشن کرتی ہے تو اسے پھینک دیتے ہیں پھول محل کی گدی پر بیٹے سوگندی لال مجھے اپنے تجربے کی باتیں سکھاتا رہتے ہیں پھول محل پھولوں کے دکان کا دھام ہے اپنی باتوں میں یہ پھولوں کے ہاروں کے اتنے چٹکلے لطیفے ٹاکتے ہیں کہ سالہ گاہک اس میں علشتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر ہار کے مو مانگے دام بھی وصول کر لیتے ہیں وہ بڑی زور سے ہستے ہیں اس امید کے ساتھ کہ میں ان کا ساتھ دوں گا مگر ان کی باتوں میں علش کر سوئی اکثر میری انگلی میں چپ جاتی ہے سوگندی لال اپنی گدی پر بیٹے دن بر نوٹ گن گن کر رسیدے کاٹتے رہتے ہیں ہر گاہک سے ایسے بات کرتے ہیں جسے جنم جنم کرنا تا ہو دن بر گاہکوں کا حجوم نہیں نہیں فرمائشیں اور سوگندی لال کی ڈانٹیں راجو اے راجی اوے راجو پھول مہل کے سائن بورڈ کو ہم نے رنگ برنگ کے کمکموں سے ایسا سجایا ہے کہ دور سے گاہک دیکھ کر کھیچا چلا ہے ترہ ترہ کے بکے جھل ملاتے ہار گجرے پھولوں کے ساتھ لکٹے ہوئے کانٹوں سے میرے ہاتھ لہو لہان ہو جاتے ہیں مگر مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے بھاگ دوڑ کچھ نہیں آرام سے بیٹھے پھولوں کے ہار گندے جاؤ اور سوگندی لال کے ساتھ ساتھ ہسنا سیکھ لو ونہ وہ خفا ہو جاتے ہیں جب میں نے پھولوں کے ہاروں میں پنی کے چاند ستارے اور بودینے کے پتے گھننا شروع کیے تو سارے شہر کے لوگ ہماری دکان پر آنے لگے پھر سیڈ جی نے میری تنہا دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دی کہ کوئی دوسرا پھول بیجنے والا مجھے بہکا کرنا لے جائے آج تو ہماری دکان پر پھول خریدنے والوں کا حجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا جیسے شہر کے ہر آدمی کو آج پھولوں کی ضرورت پڑ گئی ہے سوگندی مہاراج نمسکار ایک شاندار پھولوں کا ہار چاہیے ہمیں دس دس روپے کے نوٹ بھی پیرونا ہیں اور گلاب کے پھول بھی پیرونا ہیں ابھی لو شرما صاحب ارے راجو بیٹا جھٹ پٹ صاحب کا آرڈر لو اور ان کا کام تمام کرو ایسا لگتا ہے مکھن لال جی لکشن جیت گئے ہیں جب بھی آپ روپیوں کے ہار بنوارے ہیں آج سوگندی لال مو کھول کر ہسنے لگے ہم تو ان کے ساتھ تھے سوگندی لالا کیسے نہ جیت جاتے مکھن لال جی دوہزار آدمی کو مادوپور سے لاریوں میں بھر کر لے گئے تھے سب سے ووٹ ڈلوا دیے سوگندی لال کے ساتھ شرما جی بھی زور سے ہس پڑے مگر ایک لڑکا کہہ رہا تھا پولیس نے فیرنگ کر دی مادوپور میں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں گلے میں پڑھنے کے بعد تو پھول سوک جاتے ہیں تو پھر پھول کسی حکیم کو گلکن بنانے کے لیے بیج دیتے ہو جان نے بڑے تاجب سے پوچھا نہیں بیٹے سوگندی لال نے سر جگا کر بڑے دکھ کے ساتھ کہا ہماری دکان کی پیچھے قبرستان ہے میں شام کو سارے پھول اٹھا کر وہاں لے جاتا ہوں سوکے پھول قبرستان میں لے جاتے ہو میڈم نے تاجب سے پوچھا ہاں میڈم کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ عورتوں کے پر مٹی نہیں ڈالی گئی یہ وہ کھلی پڑی ہیں میں انہیں سکے پھولوں سے ڈھاپ دیتا ہوں سب چپ ہو گئے جیسے سوگندی لال کے ساتھ ہم سب بھی کسی کھلی قبر کے آس پاس کھڑے ہیں مولوی صاحب ایک بات پوچھوں آپ سے سوگندی لال نے آستہ سکا سنا قیامت کے دن مردے جی اٹھیں گے مگر ان عورتوں کی گندی تو وہاں بھی نہیں ہوگی مولوی صاحب نے اپنے بیٹے کا آپ ذرا راستہ دینا بھائی سوگندی لال گھبرا کر کھڑے ہو گئے جی حکم کیجئے پروفیسر صاحب مجھے خوبصورت سا بہت ہی اچھا سفید گلاب چاہیے وہ جو یہاں کوٹ کے کالر پر لگاتے ہیں جی جی میں سمجھ گیا راجر بٹوا پروفیسر صاحب کا آرڈر لو ان کا کام تمام سب سے پہلے کر دو تو کیا آج چندر وہن صاحب آ رہے ہیں پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب کے سفید بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں بھارت کے پوکران دھماکے میں جس ٹیم نے حصہ لیا اس میں چندر وہن صاحب بھی شامل تھے یہ بات سنتے ہی مجمع زودار تالیاں بجانے لگا لوگ پروفیسر صاحب سے ہاتھ ملانے مبارک بات کے نے آگے بڑھنے لگے ممی لوگ تالیاں کیوں بجا رہے ہیں میڈم جی کی بیبی نے تاجب سے پوچھا بیبی آپ نے حصے کی کتاب میں پڑھا ہے نا دوسری جنگ عظیم کرنے کے لئے ہیروشیما پر ایٹم بم پھینکا گیا تھا جان نے بیبی کے پاس جا کر اسے سمجھایا وہاں ہیروشیما کے سارے لوگ ایک ساتھ مر گئے تھے اب ویسا ہی بم پروفیسر صاحب کے بیٹے نے بھارت میں بنا لیا ہے بیبی ڈڑ گئی موک کھول کر دیکھنے لگی تو کیا بھارت میں بھی اتنے بہت سے لوگ مر جائیں گے نہیں بیبی ایسا کچھ نہیں ہوگا پروفیسر صاحب پیار سے بیبی کی طرف بڑھے تو وہ شرما کر ماں کے آنچل میں چھپ کر بولی ممی پھر اتنی بہت سی ارتیاں سجانے کے لئے پھول کہاں سے آئیں گے اس وقت تو صرف ایک ہی پھول کی ضرورت ہوگی جان نے پھر بیبی کو بھی طرف کھیچا ایک ہی پھول وہ کس لئے وہ پروفیسر صاحب کے سینے پر سجانے کے لئے افثان اختتام پذیر ہوا بہت شکریہ